اعوذ باللہ من الشیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اور حضرات السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے ایک نئے اسلامی ویڈیو ایفیکٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں محراج کا واقعہ محراج کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں بہت اہم واقعہ ہے حضرت امام جعفر صدیق علیہ السلام نے فرمایا جو محراج کے واقعے پر یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے قرآن مجید میں بھی اس مقدس رات کا ذکر آیا ہے جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ماہ رجب کی ستائیسویں رات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ آپ کو ساتھے آسمانوں کی سیر کروائیں قرآن مجید میں اس برکت سفر کو محراج کا نام دیا گیا ہے ستائیس رجب کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے اور آپ کو نین سے بیدار کیا اور اللہ کا پیغام دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضوح کیا اور اپنے گھر سے خانے کعبہ تشریف لے گئے اور وہاں سے مجدد اقصد تشریف لائے مجدد اقصد سے اپنے ساتھ سے آسمان کی طرف سفر شروع کیا جب آپ صدرت المنتحہ پہنچے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اور آپ کا ساتھ یہاں تک کا ہی تھا اس سے آگے جانے پر میں جل جاؤں گا آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے ہی تیہ فرمایا اس مقدس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے اور آپ کو بہت سے مقامات دکھائے گئے اور آپ نے فرشتوں سے ملاقات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی اس رات آپ کو جنت اور دوزت بھی دکھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترہا ترہا کی سزاؤں میں مبتلہ لوگوں کو دیکھا اس رات میں امد محمدی کو پانچوں نمازوں کا نتیجہ دیا گیا اور ساتھ ہی ان پانچ نمازوں کی ادائیگی کے بدلے میں پچاس نمازوں کے ثواب کی بشارت سنائی گئی ستائیس رجب کی برکت رات میں آپ نے بہت عبادت کی اور سارا دن روزے کی حالت میں گزارا اس دن کی عبادت کو بہت سادہ درجہ دیا گیا ہے شبہ میراج پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے موزاد النبی کو دیکھ کر اس رات پر ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے سبحان اللہ مزید معلوماتی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے گا ملتی ہوں نئی ایک اسلامی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ